نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پولیس والا ویب نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ چار مہینے پہلے آرتی والمکی اپنے سسرال میں رسوئے میں کام کرتی تھی اس دوران ساس ونیتا والمکی سسر دیویندر والمکی پتی نیرج والمکی دیبر نیرنجن والمکی دوارہ اسے اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دی جس کا لگتار چار مہینے تک علاج چلتا رہا جس کے علاج کے دوران موت ہو گئی اس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کر لیا اور جارج میں جوٹی ہوئی ہے میری سسٹر کے ساتھ ساس پریسان کرتی رہی تو اس کو آگ لگ گئی میری کو پھون کی تو میں بیکٹوریا بھارتی کیا بیکٹوریا سے ریفر کیا انہیں میڈیکل میڈیکل میں آٹھ سے پندرہ سے بیس دن رکھی رہے وہاں پر انہیں چھوٹی کر دی تو میں گھر پہ لیا اپنے بیل کھاڑو اور بیل کھاڑو سے پھر میں پھر لے کے گیا بیکٹوریا بیکٹوریا میں پھر انہیں ریفر کیا میڈیکل اور پھر ان نے میڈیکل میں ایک دن دو دن دکھی اور پھر بیل کھاڑ میں پھر گھر لے گیا پھر میں یہاں پر ایک سائن ہسپیٹل ہے بجنگر کے پاس بہاں پر بھرتی کیا رہا ہمیں نے تو بہاں پر میں نے کم سکم بہتر ستر ہزار روپے لگا دیئے پولیس کو اطلاع کی تھی لیکن بہاں پر کچھ نہیں ہوئی کاروائی چار مہینہ ہو گئے اس کو رانجی تہانہ اب وہ تو بتاتی لیکن وہ بتائی نہیں پائی گھر میں سب رہی گھر میں کوئی نہیں ایسے وہ ساس دے بار ادمی کے قارن اور ساسور کے قارن وہ کام 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 آپ سے پریسان کرتے رہے اس کو کام آپ نہیں کرتی اچھے سا جے وہ نہیں کرتی خانہ نہیں بناتی ہے میری بہن کو بہت پریسان کرتے رہے رات انکی صبح چھ بجے جاتے رہے صبح چھ بجے ڈیوٹی پر جاتے رہے رات کے بارہ بجے آتا رہا نیراج بال میں اور دارو کی کیا آتا رہا اور ساس اور دے بار اور ساسور تینوں جھن بہت پریسان کرتے رہے کام کاج بسر میں نے آٹھ دن کے لیے پھون بھی کیتے میرے پاس چار پانچ مہینے پہلے تو میں اس کو گھر پہ لے کے گیا رہا پھر وہ آیا میرے گھر پہ اور لے کے چلا گیا اور پھر دو تین مہین اچھے رہے پھر پریسان کرنے لگے رہے اس کو کارن جائی تھا کہ تمہیں پتا جی کا پیسہ ملا ہے تو ہمیں پیسہ دباؤ بھائی انا گالی لائی ہے ہمیں پیسہ چاہیے ہے ساس دیوار اور ساسور اور ادمی تینوں جھن ساس کا نام ہے بینیتا بالمیک اور ساسور کا نام ہے دیوان بالمیک اور پتی کا نام ہے نیرز بالمیک اور دیوار کا نام ہے نرنجن بالمیک کہاں تھا دیوار رانجی گوکلپور آجادنگر گندی بستی تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کا ابھی آٹھ دس دن سے یہاں پر اسپطال میں بھرتی ہے کوئی دیکھ ریک نہیں ہو رہا ہی موائل بند کر رہے ہیں ہم ان کو بولا رہے ہیں دوسرے نمبر سے پھون لگا تو کوئی نہیں آ رہا ہے سب کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالے ہیں مامہ نے بھی سب بلیک لسٹ میں نمبر ڈالے ہیں کوئی نہیں پھون اٹھا رہا ہے ہم نے پھون کیا کل بھی کیا ان کو کہ تم آ جاؤ دیکھ لو اس کو ایک چکر تو وہ نہیں آئی ہاں آج ختم ہو گئی ہم کو معلوم ہے لیکن جو کر رہے ہیں اس میں بتاؤ گے میری بہن کو گھر کے پریسان کرتے رہے سسرال والے تو مانگ کرتے رہے اس سے پیسہ کی مانگ کرتے رہے پیسہ دو تم پاپا ممی سب نے پیسہ مانگاو بھائی سے پیسہ مانگاو ہاں وہ جلا دیتے اس کو اب گھر کے پریسان نے جلایا ہے تین جنہ نے ساس نے دیون نے صورتو کم سے کم آٹھ سے دس دی نہ ہو گئے کوئی نہیں آیا آیا نہیں جانکاری دı صورتو میں نے دوسرے دوسرے نمبر سے کول کیا اس کو مجھٹر کو بھی لگایا اس کے ماں آما کو بھی لگایا اس کو چھوٹے بھائی کو بھی لگایا کوئی نہیں پھون اٹھایا بند کرے ہیں اور نہ کوئی آ رہا ہے ان کو سجا ہونی چاہیے ہاں ہماری بہن تو چلی گئی ہے اب اس کو سجا ہونی چاہیے وہ تو ختم ہو گئی آج اس کے پہلے کبھی سکھا ہے اس کے پہلے کی ہے تو میں نے سکھا ہے رانجی دھانے میں رانجی گوکلپور آجاد نگر ان کا نام کیا ہے آرتی بالمیت منیز بسور ملنے والی کے کون ہو آپ ہم بھتیج ہیں ملنے والی کے ان کا نام آرتی ہے جو کی بیل کھاڑو میں رہتی ہیں اور وہ ان کی سادی تین مائی کی ہوئی تھی دوہجار تیس میں رانجی میں تو ان کے پتی شروع سے پریشان کرتے تھے پتی ساس دیور اور سسور کس بات کو لی کر کے پریشان کرتے ہیں کہ کھانا نہیں بناتی جی نہیں کرتی پہلے تو وہ چلتا رہا اس کے بعد پھر ہمارے دادہ جی ایکسپار ہوئے اس کے بعد پھر ان کا پیسہ نکلا تو چاچا نے کار لی اس کے بعد پھر تیرہ تارے کو کار لی اسی رات میں جب بولنے لگے کہ ہم کو بھی پیسہ چاہیے ہم کو بھی کار چاہیے ہم کو بھی ایسا تم نے سادی میں کچھ نہیں کیا اسی وجہ سنے آگے لگا لی اور لگانے والی اس کی ساس دیور اور سسور اور اس کا پتی آج کہاں آئے ہیں آج ہم آئے ہیں یہاں ہیلتھ سٹی ہسپٹیل کیا چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہم کو انصاف چاہیے ہمارا نام سورب بسور بیل کھاڑو میں رہتا ہوں ان کو بہت دن سے وہ آئی نہیں رہے ہیں وہ یہاں پہ جب سے یہاں پہ بڑھتے ہیں جب سے وہ آئی نہیں رہے ہیں ان کو مطلب کوئی چنتے نہیں ہے ہاں پتہ ان کو موال بند ہے بلیک لسٹ میں سب کے نمہ دل چکے ہیں کسی سے ہی فون لگاو بند چلے کوئی نہیں آرہ سب فرار ہے ہمارا نام سورب بسور تھانا رانجی چیتر میں آجاد نگر سے کارتی والمیک نام کی مہیلہ کی آگ لگنے آگ لگنے سے مٹیو کی سوچنا تھانا رانجی میں پرابت ہوئی ہے جس میں مرگ پنجیبت کر لیا گیا ہے پورو میں بھی مارچ مہنے میں اسی طرح کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں مہیلہ نے سویم پہ آگ لگا کر ایڈمیٹ ہوئی تھی اور اس کے پورے بیان ہوئے تھے تب اچھے ہسپتال میں علاج کرانے کی بات کو لے کر ان کے پریوار میں سمجھوٹا ہو گیا تھا کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور پھر جب ان کا ساسکی ہسپتال میں علاج چل رہا تھا تو دھارہ چار سو اٹھانوے کا اپ رات اس مہیلہ نے پنجیبت کرائے تھا پناہ مرگ اس میں پنجیبت کیا گیا ہے اور مہیکے والے جو اس میں بیان دیں گے وہ سدھار سے اس میں اگریم بیدھانی کاروائی کی جائے موسیقی